سینٹ کے نومنتخب چیرمین میر صادق سنجرانی نے چیرمین کا حالف اٹھانے اور سینٹ کے پہلے سیشن کے اختیام کے فوری بعد زرداری ہوت اسلام بات جا کر پیپس پارٹی کے چیرمین بلاول بٹو زرداری سے ملاقات کی بلاول بٹو زرداری نے نومنتخب چیرمین میر صادق سنجرانی کو مبارک بات دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا جبکہ میر صادق سنجرانی نے انہیں چیرمین منتخب کرانے پر بلاول بٹو زرداری کا شکریہ ادا کیا بیپس پارٹی کے چیرمین بلاول بٹو زرداری سے نومنتخب سینٹر کرشنا کولی نیوی ملاقات کی کرشنا کولی کے والدین بھی ان کے ہمراہ تھے دریئے سلام نئے چیرمین کے انتخاب کی کامجابی کے بعد بیپس پارٹی کے کارکنوں کی ایک بڑی درداد مٹھائی کے ٹوکرے لے کر زرداری آس پہنچی اور زرداری ہوس مٹھائی کے ٹوکروں سے بھر گیا اس حوالے سے پیپس پارٹی کے کارکنوں میں کافی جوش و خروش پایا گیا اور انہوں نے پیپس پارٹی کے چیرمین بلاول بٹو زرداری کو مبارک بات دی پیپس پارٹی کے اہم احتدارہ شہری رحمان ڈاکٹر کویوم سمرو سعید گانی اور دیگر اس موقع پر موجود تھے پیپس پارٹی کے نومت خب چیرمین سیرٹ نے میڈیا سے ملاقات کی آئیے سنتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہا دوستوں کو ساتھ لیکر چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے مسائل بھی اسی فورم پر حل کریں اور کسی کے ساتھ کسی قسم کی نائنصافی میری طرف سے میری لیے سارے برابر ہیں سارے دوست ایک ہیں میں اپنے صحبہ اس کے بعد پاکستان کی خدمت کروں گے انشاءاللہ اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں جناب عمران خان صاحب عاصف علی زرداری صاحب بلاول بٹو صاحب سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری عمایت کی مجھے اس مقام تک لے کر آئے اور بلوجستان کے میرے دوست جنہوں نے مجھے وہاں سے سینٹر منتخب کیا اور اپنے خصوصا میرے بائی وزیراللہ صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کیونہوں نے میرے ساتھ دن رات ایک کر کے بلوجستان کے لیے پہلی دفعہ جنہوں نے میرے ساتھ دن رات ایک کر دن رات ایک کردی